وفقہ راستہ ہے یہ حدیث سے کس طرح ثابت ہے تاکہ یہ ہمیشہ کے لئے چیپٹر کھل جائے سب پر کہ یہ کیا مام بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں بات یہ کہ ہم تو ان کو نواز رہے ہیں جو ماننے والے ہیں نام ماننے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اس پیرے کامل کو نہیں مانا ناماننے والوں نے اس سے بڑا پیرے کامل کون ہوگا کہ ابو جاہل جو ہے وہ ساں آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے اور ہوا سے مشاہدہ کرتا ہے اس کے باوجود بھی کہتا ہے اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے اور جو عرب کا دانہ تھا لیکن محمد کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ابو جاہل بن گیا یعنی جاہلوں کا باپ جہالت کا باپ یہ ٹائٹل اس کی قسمت میں آیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ نہ ماننے والے تو دنیا میں رہیں گے اگر کسی پیر و مرشد کے تصوف یا اس کی شخصیت کو انکار کرنے والے دنیا میں ہیں اس کا مطلب یہ پیر و مرشد کی شخصیت اللہ منحاجی سننا ہے کیونکہ نبی کو بھی نہ ماننے والے ملے تھے ان کی صفوں بھی منافق تھے تو اس کا مطلب بھی ان کے مثل جو بھی چلے گا وہ بھی اپنے مراز کے اندر ایسے لوگ پائے گا اس کی صفوں بھی منافق بھی ہوں گے اور اس کو نہ ماننے والے بھی ہوں گا جی چھوڑی ہے جی بیکارے سے یا کھاؤ پیر بنے میں ہے پیری مریدی وہ ایسے کریں گے تو نہ ماننے والوں سے تو ہماری بیعث ہی نہیں ہے کہ ہم تو ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ ہیرے کو ہم تراش رہے ہیں جو ہیرے جو ہیں جن پہ کوئی علودگی ہے ہمیں ان کو تراش رہے ہیں جو ہیں بے قیمت پتھر بے قیمت پتھروں پر تو ہمیں کچھ کام کرنا ہی نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جہالت کے علامت ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ تضبو کچھ نہیں ہے تو پھر وَيُّزَكِّهِمْ کا مانا بتا دے قرآن کریم کو تو مانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار وضائف بتائے يَتُرْعَلِهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِمُمُ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یہ چار وضائف قرآن نے بتا ہے کہ تلاوت کلام پاک کر کے بتاتے ہیں یہ نبی یعنی قرآن کی الفاظ کی تحسین اور تجویز بتاتے ہیں وَيُّزَكِّهِمْ تذکیہ نفس کرتے ہیں یہ نفس کیا چاہیے یہ روح اندر کی روحانیت کو جس کو میں حقیقت کہہ رہا ہوں اس حقیقت کو جب پاکیزہ کرتے ہیں وَيُعَلِمُمُ الْكِتَابِ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں یہ قرآن کے مطالی معارف سمجھاتے ہیں وَالْحِکمَةِ سُنَّتِ یعنی وَيَا فْلائِبْ بتاتے ہیں کہ تمہیں کھانا کیسے پینا کینے اٹھنا پیٹنا کیسے ہے تو گویا کہ زندگی گزارنے کا صلیقہ سکھاتے ہیں یہ چار وظیفے اس میں وَيُّزَكِّمْ کا جو وظیفہ اس کا کیا مطلب ہے یہ اس کا بتاتے ہیں اس کا مطلب وہی تذکیہ نفس ہے کہ یہ نفس کا تذکیہ کرتے ہیں آپ اندر کو پاک کرتے ہیں کہ شریعت کے جو حقائق ہیں وَيُّعَلِمُ الْكِتَابِ وَيُّزَكِّمْ سے اندر اندر کا کیا معاملہ ہوگا یعنی عبادت کیسے ہوگی اور معبود کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا یہ دونوں چیزیں یہ وَيُّزَكِّمْ وَيُّعَلِمُ الْكِتَابِ وَيُّعَلِمُ الْكِتَابِ وَيُّعَلِمُ الْحِكْمَةِ سے تو مل رہی ہیں اس کا مطلب وہ ان کو قرآن کا بھی علم نہیں ہے جو تذکیہ نفس سب سے پیدے رسول اللہ نے صحابہ سے شروع کیا اندر کو بنایا اور تیرہ سال مکی زندگی میں تذکیہ نفسی ہوتا رہا اور پھر بیعت و ارشاد کے ذریعے سے سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت کیا یعنی بیعت حقیقت بیعت طریقت بیعت الالطوبہ کی کیونکہ اس زمانے میں بیعت اسلام ہوتی تھی جو کافروں سے کی جاتی تھی جو مسلمان ہوتے تھے بیعت جہاد ہوتی تھی جو میدان جہاد میں اترنے کیلئے ہوتی تھی تو سیاہ ستہ کے اندر حدیثیں موجود یہاں تک کہ عبود اہود کی حدیث ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا تمہیں کیا ہو گیا تو میرے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کی ہاتھ میں بیعت کی ہے ہم نے بیعت اسلام بھی کی گویا کہ بیعت جہاد بھی ہم کرتے ہیں بیعت قتال بیعت الموت بھی کرتے ہیں تو آپ کی اس بیعت کی بات کر رہے ہیں آپ نے ہاتھ بڑھا دیا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے فرمایا کہ بیعت کو اس بات پہ ہم شرک نہیں کریں گے کفر نہیں کریں گے بوتان نہیں لگائیں گے تو گویا کہ آج مشاق سلسلہ جو جو بیعت کے الفاظ کہلاتے ہیں تذکیہ کے لیے وہی الفاظ آپ نے دور آئے تو وہ نہ بیعت اسلام ہو سکتی ہے کیونکہ صحابہ آرڈری مسلمان ہیں نہ بیعت جیاد ہو سکتی کیونکہ وہاں قتال کا مضمون ہی نہیں ہے یہ بیعت طریقت اور بیعت اللہ توبہ ہی تھی کہ جو نبی نے خود کہہ کے صحابہ سے لی اس کا مطلب یہ کہ سنت ہے اور یہ ترجہ بدرجہ آج تک مشاق سلسلہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اور باقی یہ لوگوں کی ناہلی اور نادانی ہیں کہ وہ اس طرح کی بات ایک تو خود نہیں ماننا پھر منع لیل خیر دوسروں کو بھی منع کرنا یہ ڈبل گناہ اپنی گردن پر لیتے ہیں جس کا ندیہ یہ ہے کہ خود بھی گمرائی کے گڑوں میں گرتے ہیں اوروں کو بھی گراتے ہیں تو یہ دور گناہ انہی کو تو قرآن کریم نے منع لیل خیر کہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو خیر سے منع کرنے والے ہیں ایک تو آپ خود نہیں عمل کر رہے ہیں تو آدمی کہتے ہیں یار مجھے تحفظات ہیں مجھے اس بارے میں کمی زریزریشن ہیں یار میں نہیں مانتا بس اپنے تک روک ایک ہے دوسروں کو پروموشن کرنا پروموٹ کرنا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ گمرائی پھیلانے آپ تو یزل گویا کہ یعنی گمرائی پھیلانے کے راستے پیدا کر رہے ہیں اور جو بھی اس نادانی کے اندر آتے چلے جائیں گے وہ سب کا روزے کامزہ آپ گردن پہ ہوگی اس لئے جو ہے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بیت سنت ہے اور اصلاح کروانا یہ فرض ہے لہذا دونوں کو اپنے طریقے سے پورا کرنا چاہیے حالانکہ تصوف بڑے واضح طریقے سے قرآن و حدیث میں موجود ہے جیسے کہ آپ نے بھی شاعریتا بتا دیا موسیقی